اور جو سب سے خطرناک ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے ہوا یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ریفیوز کر دیا گیا ہے ویزا دیکھو کشکول جو ہے وہ قسمت ہے سمجھو تا کر انڈیا نے پاکستان کے ائر ٹرافک کنٹرولرز آفیسرز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کے ائر ٹرافک کنٹرولرز کو بھی بھار ارنے کا کوئی ضرورت نہیں آنے کی تو وہ کہہ سکتے ہیں ان کی پاور ہے وہ کہیں گے ہمارے پاس نہیں پاور نہیں ہے ہم صرف بیگ مانگنے والے ہیں بیگ ہی مانگتے رہیں گے پاکستان اور چین کے درمیان جو تناؤ کیسی کیفیت ہے جو ایک کشیدگی ہے بھڑتی ہوئی وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے اب کوئی مور ڈیپوزٹ اور کرزوں میں توسیق کے لیے تیار نہیں اور مجھے بہت خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ شاید آنے والے ہفتوں اور دنوں میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے یہ رینشنز بہت کھل کے گزشتہ 48 گھنٹے میں ہمارے سامنے آئی ہیں تو اس گرمنٹ نے جو ہے وہ یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ 1 جنوری 2025 سے ہجاب یا گرکان نہیں پہن سکتا تو اب یہ بھارت نے پاکستان کے ائر ٹرافک کنٹرولرز کو ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا یعنی ائر ٹرافک کنٹرولرز کو بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا ہیلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ائر ٹرافک کنٹرولرز کو ویزا دینے سے صاف انکار کر دیا ہے دراصل انتراسٹی وایو یاتا یات نیانترکو کا سنبیلن 9 نومبر سے نئی دلی میں چل رہا ہے اور 11 نومبر تک چلے گا لیکن اس میں پاکستان کے ائر ٹرافک کنٹرولرز شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ بھارت نے انہیں ویزا دینے سے صاف انکار کر دیا ہے پاکستان کے ہوایو یاتا یات نیانترک نیانترک نی دلی میں آئیو جد انتراسٹی ہوایی یاتا یات نیانترک سنبیلن میں بھاگ نہیں لے سکیں گے اب بھارت کے اس بڑے قدم سے پاکستان کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے کچھ سبتہ پہلے پاکستان ویو یاتا یات نیانترکوں کے تین سدسی پرتنی دی منڈل نے سنبیلن میں بھاگ لینے کے لیے ویزا کے لیے آویدن دیا تھا لیکن ان کے ویزا آویدن پر وچار نہیں کیا گیا بھارت نے چیمپینز ٹروفی دو سار پچیس کھیڑنے کے لیے اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے بھی انکار کر دیا ہے جس سے پاکستان کافی نراش دکھائی دیا ہے ہوا یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ریفیوز کر دیا گیا ہے ویزا انڈیا نے پاکستان کے ائر ٹرافک کنٹرولرز آفیسرز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر اس وقت میرے سامنے ہیں جیو نیوز پر یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسی ویب سائٹ نے یہ خبر لگائی ہو جس کو کوئی جانتا ہو نہیں بلکہ پاکستان کا جو بڑا میڈیا ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ بھارت نے پاکستانی ائر ٹرافک کنٹرولرز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہائی آلیا ہائی گوڈ ایوننگ گوڈ ماننگ جہاں جہاں جو بے وقت ہے سب کے لیے تو اب یہ بھارت نے پاکستان کے ائر ٹرافک کنٹرولرز کو ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا ہے یعنی ائر ٹرافک کنٹرولرز کو بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے اچھا آپ کہیں گے اور کس کو ویزا دینے سے انکار کیا ہے تو سر ایک اور بڑی خبر یہ ہے جو کہ آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ بھارت کی ٹیم بھی پاکستان چیمپینز ٹروفی کھیلنے نہیں جا رہی اب یہ کنفرمیشن ہو چکی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گے آپ پوچھیں گے کہ وہاں کی حکومت نے کنفرمیشن دی ہے وہاں کے کرکٹ بورڈ نے کنفرمیشن دی ہے آئی سی سی نے دی ہے کس نے دی ہے ہم آپ کو یہ ڈیٹیلز میں بتائیں گے لیکن پہلے ذرا یہ دیکھے لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کے ائر ٹریفک کنٹرولرز کو بھی بھارت نے کہا کوئی ضرورت نہیں آنے کی انہوں نے کہا کوئی رینڈ کی کرنا تو اسی آ کے تھے کانفرنس اچھا کانفرنس تھی یہ یہ کانفرنس تھی جس کے اوپر انہوں نے یہ اٹینڈ کرنے جانا تھا اس کے اوپر پریزیڈنٹ ائر ٹریفک کنٹرولرز نے یہ بتایا ہے کہ تھری میمبر ڈیلیگیشن جو کہ ڈلی پہنچنا تھا کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لئے جانا تھا اور یہ انٹرنیشنل ائر ٹریفک کنٹرولرز ایشیا پیسیفک کانفرنس نائن ٹو ایلیون نومبر دلی میں ہو رہی ہے تو نو سے اور گیارہ نومبر تک دلی میں ایک انٹرنیشنل ائر ٹریفک کانٹرولر ایشیا پیسیفک کئی کانفرنس ہو رہی ہے اب اس میں آبیزلی کہ پاکستان کے میمبر نے بھی جانا تھا وہ تیار تھے تیاری پکڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی یہ ویزے شیزت جمع کروانے کے لئے انہوں نے کہا ویزا دے دیں جو فارم سبمیٹ کروائے جاتے ہیں جو بھی طریقے کار ہوتا ہے انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کرنے کوئی ضرورت نہیں ادھر آنے کی یعنی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ویزا نہ دینے کا مطلب تو یہی ہے تو انڈیا کی طرف سے ریفیوزل چلا گیا وہاں پر انڈیا نے ریفیوز کر دیا ایئر ٹرافک کنٹرولرز کے جو آثورٹیز تھی ان کو ویزا دینے سے تو وہ نہیں گئے اب انڈیا اس میں ویسے تو دیکھیں آپ اور بہت بڑی 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 سمٹ ہوتی رہی ہیں کتنی سمٹس کہاں کہاں پر ہوئی ہیں تو وہاں پر بھی کافی ایسی آثورٹیز ہیں پاکستان کی طرف سے نہیں کہ یہ جہاں پر جانا چاہیے تھا ہم بات بھی اس کے پر کئی دفعہ کرتے رہے ہیں تو اس کے اندر نہیں گئے تو کیا ہو گیا اگر یہ کہا جائے تو ایسی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کے اندر بارٹنے کا نو ویزا پاکستانی واف نے کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے نئے لی جانے کے لیے چند ہفتے کبل ویزے کی درخواست دیتی اچھا ایسا ابھی دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کی طرف سے اس کے اوپر کیا آئے گا اس کا جواب جو ہے وہ ہو سکتا دیا جائے یا ہو سکتا گیا دیا جائے کون سا ویزا کون سی وہ لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی جواب دیا گیا تو وہ پہلے ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ ایسا جب ویزا نہیں دیا گیا تو وہاں سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ٹائم آؤٹ ہو چکا تھا تب آپ نے جو ہے دیا ویزا آپ نے درخواست دی ویزا لگانے کے لیے یا یہ کہ کچھ اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی اوفیشل ریزنز ہو جو بھی ہو انڈیا کی طرف سے بتایا جائے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پاکستان کی طرف سے خبر یہی ہے کہ جی پائن اوٹھو انکار ہو گیا انہیں کہا نائی نو ویزا اچھا اب وہ نہیں گئے چلیں یہ تو خبر میں آپ کو دہی دی میں نے آیا اچھا اب اس کے اندر ایک اور خبر ہے اور وہ یہ خبر ہے کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان نہیں جا رہی یہ خبریں کافی دن سے چل رہی ہیں جو کہ ہم آپ کو بتاتے رہے تھے کوئی نئی خبر تو ہے نہیں ہم نے پہلے بھی کئی بار آپ تک یہ پہنچا ہے یہ خبر کے ساتھ وہ انہوں نے کہہ دیئے کہ نہیں ملک ایسی رائے کہ نہیں جائیں گے یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں جائیں گے لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ کرکٹ کی ایک ویب سائٹ ہے جس نے یہ ڈیٹیل میں انڈیا کرکٹ کی ویب سائٹ میں یہ ڈیٹیل میں خبر پبلش ہو گئی ہے اور انڈیا میڈیا پہ اس وقت یہ دھوم مچی ہوئی ہے کہ انڈیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان چیمپینز ٹروفی کھیلنے نہیں جاری اور یہ کنفارم ہو گیا اچھا اب اس کے اندر کی بھی ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا دھماکہ جو ہوا ہے کوئٹا میں اس کی ہم ڈیٹیلز پر اگلے پروگرام میں کسی میں بتائیں گے آپ کو ویسے تو بتا دیتی ہوں تھوڑی سی کہ دیکھیں اس میں اب جو تعداد ہو چکی لوگوں کے مرنے کی وہ ستائیس پہنچ چکی ہے ٹوینٹی سیون پیپل تائیڈ انڈ ڈیٹ بلاسٹ اور یہ بلوچستان لیبریشن آرمی جو گروپ ہے اس کی طرف سے اس کی رسپونسیبیلیٹی کلیم کی گئی ہے اور اس کے اندر کافی بڑی تعداد سولجرز کی بھی ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوجی جو کہ وہاں پر ایک کورس اٹینڈ کرنے کے بعد وہاں پر مہنچے تھے ایک یونٹ ان میں بھی وہ بھی بڑی تعداد ہے تو ہو سکتا ہے انہی کو اٹیک کیا انہوں نے انہی کو ٹارگٹ کیا لیکن ٹوینٹی سیون پیپل اس کے اندر ابھی تک مارے جا چکے ہیں